نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تو دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ اس چینل پر آپ کو ہمیشہ بزنیس کے بارے میں آئیڈیے بتائے جاتے ہیں کہ کونسا آپ بزنیس کروگے تو آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستوں آپ جو بھی بزنیس کرو اس سے پہلے آپ کو بزنیس کے بارے میں کچھ جانکاری ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کو بزنیس کے بارے میں نولیج نہیں ہے یا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ بزنیس نہیں کر سکتے اگر آپ بزنیس کر بھی لیتے ہیں تو دوستوں جیدہ دن تک آپ بزنیس نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو بزنیس میں فائدہ نہیں ہوگا آپ کو گھٹا ہی ہوگا تو دوستوں میں آپ کو اس ویڈیو میں جو بزنیس بتاؤں گا وہ فائدہ والا بزنیس ہے اور ساتھ ہی روجہ نہ چلنے والا بزنیس ہے میں آپ کو جو بھی بزنیس بتاتا ہوں وہ روجہ نہ چلنے والا ہی بزنیس بتاتا ہوں ایسے بسنیس ہوتے ہیں جو کس مہینے کے لیے چلتے ہیں اس کے بعد میں وہ بسنیس بند ہو جاتے ہیں تو دوستوں آپ ایسا بسنیس کریں جو ہر روز چلے اور روزانہ چلے تو آپ اس میں موٹی رقم کما سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو روزانہ چلنے والا ہی بسنیس کرنا ہوگا اس میں بھی سب سے زیادہ چلنے والا بسنیس ہی آپ کو کرنا ہوگا تب ہی آپ موٹی رقم کما پائیں گے تو دوستوں آج میں آپ کو جو بزنس بتاؤں گا وہ سب سے زیادہ چلنے والا بزنس ہے ساتھ ہی آپ اس بزنس کو کم روپے میں شروع کر سکتے ہیں اور آپ موٹی رقم کما سکتے ہیں تو دوستوں یہ بزنس کافی لوگ کر بھی رہے ہیں اور موٹی رقم بھی کما رہے ہیں آپ بھی یہ بزنس شروع کریں اور اچھے پیسے کمائیں تو دوستوں میں آپ کو آج جو بزنس بتاؤں گا یہ بزنس کافی فائدے کا بزنس ہے آپ کسی بھی راجی میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں کسی بھی گاؤں میں کر سکتے ہیں اس بزنس میں آپ کو سرکاری لائسنس لینا ہوگا یا نہیں لینا ہوگا پوری آپ کو جانکاری باری کے سے میں آپ کو اس ویڈیوم سمجھاؤں گا ساتھی میں آپ کو جو بزنس بتاؤں گا بزنس کے ساتھ ساتھ آپ مزدوری بھی کر سکتے ہیں آپ کو مزدوری کی بات کریں تیس سے پچاس ہزار روپے آپ ایک مہینے میں مزدوری بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دو چیز بتاؤں گا اس ویڈیو میں بزنس بھی بتاؤں گا ساتھی مزدوری بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بھی اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں کم روپے میں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھا بزنس ہے جو میں آپ کو بزنس بتانے والا ہوں یہ بزنس ہے خانڈ کا اور چینی اس کو گجرات کے اندر خانڈ بھی بولی جاتی ہے اور چینی بھی بولی جاتی ہے اگر آپ چینی اور خانڈ کا بزنس کرو گے اس بزنس میں آپ موٹی رقم کما سکتے ہیں ساتھی یہ بزنس کم روپے میں شروع ہونے والا بزنس ہے بہت ہی اچھا بزنس ہے ساتھی آپ اگر مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کئی جو ایسی میلے ہیں جہاں پر مزدوروں کی ضرورت ہے آپ وہاں پر مزدوری بھی کر سکتے ہیں تیس سے چالیس ہز جار اور پچاس ہزار روپے تک بھی آپ ایک مہینے میں مزدوری کر کر بھی اس میلوں میں آپ کما سکتے ہیں اگر آپ بھی یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں موٹی رقم کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو چینی کونسی میل سے خریدنی ہے کہاں سے آپ کو خریدنی ہے اور کیسے مارکیٹ میں سیل کرنی ہے کتنے آپ کو روپے ملیں گے اور کتنے روپے میں آپ شروع کر سکتے ہیں پوری جانکاری آپ کو ملے گی جو یوپی کے سب سے بڑی چینی میل ہے وہاں کا آپ کو کانٹیک نمبر ملے گا آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ مزدوری بھی کر سکتے ہیں تو آئیے پوری جانکاری لے لیتے ہیں آپ ویڈیو پورا دیکھنا سو پرشنٹ گارنٹی سے آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں اور آپ اس بزنس میں موٹی رقم کما سکتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو ایک بار اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اس کے بعد میں آپ کو بیل آئیکن دکھتا ہے اس کو بھی آن کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سبھی نوٹی فکشن کو بھی آن کر لینا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم آپ کے فائدے کے بزنس کے بارے نیا ویڈیو ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں اس ویڈیو کو ایک لائک بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کمنٹ بکس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں کس برکار کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں سب سے کم روپے میں آپ اگر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر آپ کو ہمیسا نئی جانکاری دی جاتی ہے تو چلیے آگے کی جانکاری لے لیتے ہیں کہ آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنس کو آپ کو شروع کیسے کرنا ہوگا سب سے ضروری بات ہے کہ آپ کو اس چینی کہاں سے خریدنی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو سیل کیسے کرنے ہوگی اب سب سے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا گاؤں ہو یا سیر ہو اس کے اندر بڑا آپ کے پاس گو داؤن ہونا چاہیے جہاں پر آپ اس چینی کو اسٹوک کر سکیں اسٹوک کرنے کے بعد میں آپ اس چینی کو ہال سال میں بھی سیل کر سکتے ہیں اور ریٹیل میں بھی سیل کر سکتے ہیں جہاں پر بڑی دکانیں ہوتی ہیں جہاں کرانے کی اور ہٹلے ہیں وہاں پر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں چینی کو اور جو مارکیٹ ہوتا ہے وہاں پر مارکیٹ میں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ چیدہ ڈاریک چینی میل سے خرید ہوگے تو آپ مارکیٹ میں بھی سیل کر سکتے ہیں اور ریٹیل میں بھی بیش سکتے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے خرید ہوگے جو منڈی ہوتی ہے وہاں سے خرید ہوگے تو آپ مارکیٹ میں چینی نہیں بیش سکتے تو دوستوں یہ بھی بزنس دو پرکار کے ہیں آپ کو ڈاریک چینی میل سے خرید ہوگے تو آپ ہالسال اور ریٹیل دونوں میں سیل کر سکتے ہیں اگر آپ منڈی سے خرید ہوگے تو آپ کیول ریٹیل میں سیل کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ دو پرکار کا یہ بزنس ہے اگر آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مزدوری بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے اور اچھی مزدوری ہے آپ کو کیول کام آپ پر کیا کرنا ہوگا آپ کو کٹے پیک کرنے ہوگے اور دوسری کام کوئی نہیں ہے جہاں پر یہ آٹومیٹنگ مسین ہے آپ کو کیول کٹے پیک کرنے ہیں آپ کو پگار کی بات کریں تو آپ کو تیس سے پچاس ہزار روپے تک مل جائے گا اب آپ کو کون سی چینی میں سب سے زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہے مہاراشٹ میں پنرہ سو مزدوروں کی ضرورت ہے اور گجرات کے اندر پانچ سو اور یوپی کے اندر پتیس سو مزدوروں کی ابھی ضرورت ہے آپ کو نمبر ملے گا آپ آنر سے بات کر سکتے ہیں اور ابھی آپ نوکری بھی جوائن کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ گودام آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ کو چینی خریدنی ہوگی آپ دو ٹرن یا تین ٹرن خرید سکتے ہیں تو آپ کو کیا ریٹ ملے گی آپ یوپی سے خریدنی چاہتے ہیں آپ یوپی میں یہ بزنیں شروع کرنے سکتے ہیں تو آپ کو یوپی سے ہی خریدنی ہے اگر آپ چار سے پانچ کوئنٹل یا دست کیونٹل خرید ہوگے تو آپ مارکیٹ سے خرید کر بھی یہ بسنے شروع میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک بار یا دو بار خریدنی ہے اس کے بعد میں آپ کو مارکیٹ سے چینی نہیں خریدنی ہے آپ کو میل سے سمپرک کرنا ہے اگر آپ زیادہ ٹن مال خریدتے ہیں تو آپ ماراشٹ سے خرید سکتے ہیں ماراشٹ میں آپ کو چینی سستی ملے گی ماراشٹ میں چینی آپ کو مل جائے گی پچیس سے ستائیس روپے کے بیچ میں اور گجرات میں یہ چینی ملے گی آپ کو اٹھائیس سے گنتیس روپے میں اگر آپ یوپی سے خریدو گے تو آپ کو یہ ملے گی تیس سے بہتیس روپے میں چینی کی بات کریں چینی بھی تین پرکار کی ہے آپ کو کون سی چینی خریدنی ہے تب آپ کو سستی ملے گی اب آپ بات ہے یہ تو ریٹ ابھی چل رہے لیکن آپ کو سب سے میڈیم والی چینی خریدنی ہے سب سے ہائی لیول والی نہیں خریدنی ہے اور سب سے کم والی بھی نہیں خریدنی ہے جو بیچ والی ہے وہ آپ کو خریدنی ہے تو بیچ والی آپ کو ملے گی 25 سے 26 روپے میں آپ کئی سے بھی خرید سکتے ہیں تو بھی آپ کو اتنے ملے گی اگر آپ مہراشت سے خرید ہوگے تو آپ کو بہت 24 روپے میں ملے گی اگر آپ یوپی میں بزنیس کرنا چاہتے ہیں چینی مہراشت سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ مال خریدنا ہوگا سروعات میں آپ نزدیک جہاں پر میلے آپ وہاں سے ہی خرید سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اب آپ اس کے بعد میں مارکیٹ میں سیل کرنا ایک یا دو بار آپ سیل کروگے آپ کی ریپورٹیشن ہو جائے گی آپ دیرے دیرے بزنیس کو بڑھا سکتے ہیں اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو مزدوری بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو نمبر کہاں پر ملے گا آپ جو ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ویڈیو کے ڈسکریشن میں ایک آپ کو لنک ملے گا وہاں پر سبھی میلوں کا آپ کو کانٹیک نمبر مل جائے گا وہاں سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور بیپار کر سکتے ہیں اور مزدوری بھی کر سکتے ہیں